اپنی نمازوں کو وعدوں کے یقین پر لانا ہے اس کے لئے فضائل کی تعلیم ہے اس کے لئے فضائل کی تعلیم ہے ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد صرف تھوڑی دیر بیٹھ جانا نہیں صرف شوق پہ پیدا کر لینا نہیں بلکہ اسباب کی دنیا میں جا کر جو سبب سے ہونا نظر آیا ہے وہاں سے اٹھ کر آؤ تعلیم غلغ میں آ کر بیٹھو اور یہ کہو تعلیم گھر قیم بے قیم دل سے کہ خدا کی قسم ان وعدوں پر پلتے ہیں ان اسباب پر نہیں پلتے ہیں جب تک تعلیم میں بیٹھنے والا اور خود تعلیم کرانے والا دونوں اس یقین کو اس تصور کو دل میں لے لے ہوئے نہیں بیٹھیں گے ان کو اللہ کے وعدے سمجھ میں نہیں آئیں گے طبیعت تعلیم سے اکتا چکی ہے کہیں گے نہیں بیٹھیں روزانہ ایک کتاب روزانہ ایک کتاب پڑھ لی حفظ ہو گئے یاد ہو گئی عمل کے لئے کرنے چاہتے تھے عمل کرنے لگے ہم حصرمایہ حصرما دیتے اس عمل کے کیا اعتبار ہے اس عمل کے کیا اعتبار ہے جو عمل تجھے جو عمل تجھے خواہش پر چھوڑ دے اس عمل کے کیا اعتبار ہے جو عمل تجھے مخالی معاہ میں نہ کر سکے اس عمل کے کیا اعتبار ہے کہ حاجت تجھ سے اور حالات تجھ سے وہ عمل چھوڑوا دیں اس عمل کے کیا ہے تو بالے معتبر تو وہ عمال ہیں جو عمال یقین کے ساتھ کیے جائیں اس لئے میں ارز کر رہا تعلیم کا طریقہ ہے یہ تعلیم کے ساتھ یہ شرط ہے کہ تعلیم کرانے والا تعلیم سننے والے یہ اس حلقے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا وہ حلقہ یقین کریں کہ جس میں آپ صحابہ سے غیب کے تذکرے کرتے تھے اور منافقین کہتے تھے یہ وعدے پورے ہونے والے نہیں ہیں اور صحابہ کہتے تھے نہیں یہ وعدے پورے ہو کرویں گے آج بھی اس تعلیم کے حلقے میں اسی کیفیت اسی یقین کی ضرورت ہے اگر اس کیفیت پر تعلیم کا حلقہ نہیں ہے تو پرانے پرانے بھی تعلیم کے حلقوں سے اپتا جائیں گے کیا ضرورت ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنے کے لئے تعلیم کا حلقہ ہے صرف نماز کا شوق پیدا کرنے کے لئے نہیں ہے میں اب کچھ ضرورت ارس کر رہا تبلیغ میں تعلیم کا مقصد صرف شوق پر لاکر ختم کر دیا گیا ہے جو عمل والا بن گیا ہے وہ تعلیمیں نہیں بیٹھے گا یہ کیا ضرورت ہے نائر لوگوں کے لئے تعلیم ہے ہم بھی پہلے بیٹھا کر جب نماز نہیں پڑھا کرتے تھے پر اس سے نمازی بن گئے اب اس کی کیا ضرورت ہے تعلیم نماز کا شوق پیدا کرنے کے ذریعے نہیں ہے صرف بلکہ تعلیم صبح شام سارے دنیا کے پھیلے میں ماتی اسباب کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لئے تعلیم کا حلقہ ہے یہ تھی جماعت اللہ کے راستے میں نکل نہیں ہے نکلنے کے زمانے میں صبح شام دو وقت تعلیم ہوگی صبح کی تعلیم میں تین عمل ہوں گے قرآن کی تصریح کا حلقہ جو ایک فرض عمل ہے اگر جماعت میں ایک ساتھی سے قرآن پڑھنا والا ہے ایک یہ الق قائم کیا جائے ایک ایک آیت رٹوائی جائے صحیح تلفظتہ قرآنی کوشش کی جائے علماء قرآن حضرات جماعتوں کے ساتھ احتمام سے نکلیں ان کی قرآن کی تعلیم اور ان کے فرائض کی تعلیم کا خود احتمام کریں مہنی اصلاف فرماتے تھے ہر جماعت کے ساتھ چاہتا ہوں ایک ملوی ایک قاری ہو جو ان کو دین کی تعلیم دے ان کو قرآن سکھ لائے اللہ کے راستے کی صحابہ کی نقل حرکت میں بھی اس کا احتمام ہوتا تھا جاہل نکلتے تھے علماء ساتھ جھوڑے جاتے تھے یہی ہے میری عادت میں ملتا ہے کوئی نائی بات نہیں ہے نائے لوگ آتے تھے انہیں بھی دعوت نہیں کے نکالا جاتا تھا تبلیغ تبلیغ نقل حرکت دعوت کے لئے تھی اس کے زمین میں نائے لوگ پرانوں کے ساتھ مل کر تعلیم بھی حاصل کر لیا کرتے تھے دعوت اصل تھی تعلیم اس کے زمین میں نائے لوگ پرانوں سے شکا کرتے تھے یہ اختراط اس لئے ہوتا تھا عوام العلماء کا تاکہ سب دعوت اللہ کے لئے نکلے اس زمین میں علماء کی صحابت سے علم بھی حاصل کر لیا آپ ذرا صیرت پر گور کریں اس تبلیغ کے کام کو کسی فرقے یا کسی جماعت کا کام الگ سمجھ کر نہ چلیں یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے سید کی طرف جائیں تو سنجھ میں آئے گا کام موجودہ حالات موجودہ سردحال کو دیکھو گے تو سمجھو گے کہ یہ ایک گروہ ہے کوئی جو اپنا کام کر رہا ہے ایسی بات نہیں ہے دین کے تمام شعبوں میں خیر لانے کے لئے امت کو دین کے تمام شعبوں سے جوڑنے کے لئے یہ اصل محلت کا مقصد سے دیئے ہے اس لئے تعلیم کو اصل طریقے پر لاؤ صبح کی تعلیم میں پہلے عامل قرآن کی تصریح کا حلقہ ہوگا دو دو کی جوڑیاں بنا کر میں اس بھی کل صحابہ کی صرف بتا رہا ہوں دو دو کی جوڑیاں بنا کر ایک قرآن کی آیت ان کے ذمہ کرو کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو ٹھیک کراتے رہیں اگلے دن اس کو سنا جائے پھر اگلا سبق دیا جائے اس طرح خروج کے زمانے میں قرآن کے حلقے کا وہی معمول ہوگا جو قرآنی مقاتب میں بچوں کو پڑھانے کا معمول ہوتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے یہی وجہ ہے جماعت چلے چاہبے کا کہا جاتی ہیں سورے فاتح بھی درست نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ قرآن کا حلقہ لگانا مستقل کوئی کام نہیں سمجھا جا رہا ہے ورنہ علماء اور قرآئے اور قرآئے جماعت میں نکل کر اپنے ساتھیوں پر ایسی محنت کر سکتے ہیں کہ نیا سنایاتی واپس آ کر اپنی مسجدہ نماز پڑھنے قابل ہو سکتا ہے اگر یہ محنت کی جائے ان پر اس لئے میں نے عرض کیا سورا کی تعلیم میں قرآن کی تحصیح کا حلقہ اس کے بعد سورا کی تعلیم میں منتخب حادیث ہی پڑھی جائے یہ تعلیم کی یہ تعلیم کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کتاب یہ منتخب حادیث تبلیغ میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس لئے کہ یہ چھے نمبر یہ تبلیغ کی یہ تبلیغ کی بنیادی چیزیں سارا کام چھے صفات پر ہے ان صفات کی حقیقت کو پہنچنا ان کی روشنی میں چھے نمبر بیان کرنا ان حادیث کی روشنی میں یہ منتخب حادیث کا اصل مقصد ہے اس لئے سبا کی تعلیم میں منتخب حادیث تعلیم کا خوب احتمام کیا جائے اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو کسی صوبے میں کسی علاقے میں کسی مسجد میں ہمارے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے تم کس گروپ میں ہو کس گروپ میں ہو تم کا مسجد کونسی ہے تمہاری مسجد خدا کی قسم اس سے بڑا اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے کہ اس کام کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کو سوچا جائے اس سے بڑا عمد کے لئے عذاب کوئی نہیں ہے کوئی تقسیم نہ کی گئی ہے نہ کی جائے گی ساری دنیا میں کام ایک رخ پر ہے اس کو دو رخ پر تقسیم کرنے سے بڑا اس کو دو رخ پر تقسیم کرنے سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے اس لئے جہاں بھی ہیں ہماری جماعتیں اختلاف کرنے والوں کو سمجھانا ہمارا فریضہ ہے ان کا اکرام کرنا ہمارا مقصد ہے اختلاف کرے گا کوئی کرے گا اس کے ذہن میں ایک چیز نہیں ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ مقابل بن جائیں ہمارا کام یہ ہے اکرام کریں دس بار ملیں سو بار ملیں پاؤں پکڑیں سمجھائیں کیا فائدہ ہے قریب کریں تم اپنا کرنے اور اپنا کرنے دوری پیدا کرنے کو من سوچو بلکہ ہر قیمت پر ساتھ لے کر چلنے کی سوچو ہر قیمت پر ساتھ لینے بھی چلنے کی سوچو تشدد بھی ہوگا نبوز کا کام یہ ہے کہ نہیں دب کر پیار محبت سے برداشت کر کے اللہ سے مانگتے رو مانگتے رو مانگتے رو مانگتے رو کبھی دل نرم ہو جائیں گے کبھی تو بات سوچو میں آ جائیں گے میں حیران ہوں غیروں کو سمجھاتے ہیں اپنوں کو نہیں سمجھاتے ہیں غیروں کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اپنوں کی نہیں کرتے ہیں عجیب بات ہے جب تم غیروں کو سمجھا کر اپنا بنا سکتے ہو تو اپنوں کو سمجھا کر اپنا نہیں بنا سکتے ہیں اس لئے عرض کر رہا کام کی ترتیب تو دنیا میں ایک ہے ہاں کہ ہم کام کسی جز سے اگر کوئی اختلاف کرے تو ہم جزیات کی وجہ سے امت سے اختلاف نہیں کریں گے ہم سمجھائیں گے اپنا کام کرتے رہیں گے جو کہا گیا ہے نہ کرنے والوں کو سمجھاتے رہیں گے ہمارا لڑائی تو ہی نہیں کہ آدمی اصول پر لڑے اصول لڑنے کے لئے نہیں ہیں اصول تو ڈرتے ہوئے عمل کرنے کے لئے ہیں اصول پر لڑنا سب سے بڑی حماقت ہے اصول کے وجہ لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے اصول لڑنے کے لئے نہیں ہیں اصول ڈرنے کے لئے اور عمل کرنے کے لئے ہیں زہر کے بعد تعلیم میں اس کے بعد چیزی بات کا مذاکرہ ہو منتخبہ حد کی تعلیم کے بات یہ تینا مرسبہ کی تعلیم ہیں زہر کے بعد کی تعلیم ہیں فضال اعمال معفضال صدقات احتمام سے پڑھی جائے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علی نے جو احادیث کے ذہل میں فوائد لکھے ہیں یہ بڑی قیمتی بڑا قیمتی سرمایہ ہے یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے یہ ایک محدث عظم کا احادیث کے مضمون کا نچوڑ ہے فوائد انہیں انتہائی توجہ سے